موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کو چار قسم کی چٹنیاں بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی مزے کی چٹنیاں تیار ہوتی ہیں تو پہلی چٹنی دہی اور پدینہ کی جو تیار کریں گے اس کے لئے ہمیں چیزوں کی ضرورت ہوگی 1.5 کپ دہی کا ایک کپ بھر کے ہرہ دھنیا پدینہ ایک کپ بھر کے نمک ہس بے زائی کا کٹی لال مچ 1 ٹی سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ چاہیے 1 ٹی سپون ہری مچیں چاہیے 6 سے 7 عدد ہری مچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیسن کے جوے چاہیے 3 عدد چوپر میں سب سے پہلے پدینہ ڈال دینا ہے پدینہ ہرہ دھنیا ہری مچیں نمک کٹی لال مچ بھنا اور کٹا ہوا زیرہ اور لیسن کے جوے اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈال دینا ہے بلکل تھوڑا سا اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے چوپ دھنیا اس کا پیسٹ سا تیار ہو چکا ہے دھنیا اور اس طرح اچھی طرح مکس کر لینا ہے زبادرس چٹنی تیار ہو چکی ہے اب اسے الگ باؤل پر نکال لینا ہے ٹماتر کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہرہ دھنیا ہاف کپ ٹماتر بڑے سائز کے دو عدد پدینہ ہاف کپ لسن کے تین چوے چاہیے نمک خسبے ذائقہ کٹی لال مچ ہاف ٹی سپون بھنا اور کٹا وزیرہ ہاف ٹی سپون اور ہری مچیں چاہیے دو عدد جو تیز نہ ہو اگر آپ کو تیز پسند ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ چاہ پر میں ہرہ دھنیا ڈال دینا ہے پدینہ ہری مچیں اور ٹماتر ڈال دینا ہے اس میں ساتھی لیسن کے جوے نمک کٹی لال مچ بھنا اور کٹا وزیرہ یہ سب چیزوں کو اچھی طرح چاہ پر میں چاہ پر کر لینا بہت زبردست ٹماتر کی چٹنی تیار ہو چکی ہے ابھی صحیح بھی الگ بہر میں نکار لینا ہے چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہرہ دھنیا چاہیے ایک کپ پدینہ چاہیے ہاری مچیں چاہیے چھے سے ساتھ عدد لیسن کے جوے چاہیے تین عدد بھنا ہوا اور کٹا وزیرہ چاہیے ون ٹی سپون نمک خس بے زائی کا لیمن جوز چاہیے ٹو ٹی بل سپون اور کٹی لال مچ چاہیے ون ٹی سپون اب چوپر میں سب سے پہلے پدینہ ہرہ دھنیا لیسن کے جوے نمک ٹوٹی لال مرچ بھنا وزیرہ ہری مرچیں اور لیمن جوز سوزو کو اچھی طرح چوب کر لینا اب اس میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈال دینا دوبارہ سا اچھی طرح چوب کر لینا بہت ہی زبردست تیار ہو چکی ہے اب اسے بھی الگ بول میں نکال لینا ہری چٹنی بھی تیار ہو چکی ہے اب املی کی چٹنی کی طرف آتے ہیں املی کی چٹنی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی املی کا پلپ چاہیے ون اینڈ ہاف کپ شگر چاہیے ہاف کپ نمک ہسپیز آئی کا بھنا اور کٹاوہ سیرہ چاہیے ون ٹی سپون کٹی لال مرچ چاہیے ون ٹی سپون اب ایک پین رکھ لینا ہے اور اس میں املی کا پلپ ڈال دینا ہے اور چینی ڈال دینا ہے آدھا کپ پانی ڈال دینا ہے نمک زیرہ اور کٹی لال مرچ اب اسے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب اسے دس منٹ تک پکنے دینا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں املی کی چٹنی کو پکتے ہوئے بہت ہی زبردست تیار ہو چکی ہے اب اسے ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور پھر بول میں ڈال دینا ہے چٹنی تیار ہو چکی ہے چار قسم کی دہی اور پودینہ کی چٹنی ٹماتر کی چٹنی ہری چٹنی اور املی کی کھٹی مٹھی چٹنی یہ چاروں چٹنیاں بہت ہی زبردست تیار ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں جیسے دہی بڑے ہو گئے پکوڑے ہو گئے اور سموسہ چاٹ ہو گئے تکہ ہو گئے ان کے ساتھ یہ استعمال کی جاتی ہیں بہت ہی ڈالیشیس بہت ہی زبردست آپ سرور ٹرائے کیجئے گا اس کا فیڈبیک مجھے سرور دیجئے گا اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو سبسکرائب کرنا اور کمرس کرنا مت بولیے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ